نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں اسکار دہشکو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو نفجات بچی ہوتے ہیں ان کا ناوی کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے جو نیول جسے کہتے ہیں اسے صاف رکھنا ہائیجین رکھنا کتنا ضروری ہے اسے پر بات کرنے کے لئے آج ہمار ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شرون کمان تہشکو آپ کو بتا دو کہ یہ بیہار کے جانے مانی نفجات شیشو روگ بشیشک ہے نمشکار بہت بہت سوائیت ہے آپ کا نمشکار سر جو نفجات شیشو ہوتے ہیں انہیں جو نوال ہوتا ہے اسے ہائیجین رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے ناوی یعنی بچے کا جو کورڈ ہوتا ہے اس کو صاف رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا جو ٹیپ رہتا ہے وہ پورا بلڈ سے کنیکٹیڈ رہتا ہے اور بچے کو پورا اس میں اگر انفیکشن ہوگا اس کے کورڈ پر تو وہ انفیکشن ڈائیکٹری بلڈ میں جائے گا اور اس کو کرتے ہیں نیوٹل سپٹسیمیا یعنی بچے کو خون میں انفیکشن جب خون میں انفیکشن ہوتا ہے وہ بہت کمبھیر ہوتا ہے اور اس میں بچے کی سمبھاؤنا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے ناوی کو ہم لوگ پوری طرح سے صفائی رکھتے ہیں اور اسپیریٹ سے اس کے ٹیپ کو ساپ کرنا ایک بار ضروری ہے دن میں اور وہ دیوے دیوے چار پانچ دن میں ناوی اپنے آپ ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ کرنا چاہیے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ناوی جب ٹوٹ کے الگ بھی ہو گئی تو اس کے ٹیپ پر ایک چھوٹا سا گھاؤ ٹائپ کا جسے کہتے ہیں املائیکل گرینلوما اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں یا گھاؤ ہو گیا یا بڑا ایک انفیکشن ہو گیا تو چاہے اس کے اندر سے کیا آ گیا تو ہم لوگ بہت طرح سے ویچیٹ ہو جاتے ہیں اس میں چکٹسک کو دکھانا جنوری ہوتا ہے لیکن اس میں اس کو کہتے ہیں املائیکل گرینلوما اور گرینلوما میں اس کو ہم لوگ سالٹ کوٹری سے بھی ہم لوگ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یہ چکٹسک کے پرامرس سے ہو تو زیادہ اچھا ہوگا تو املائیکل کو جو ناوی کو صفائق رکھنا جنوری ہے ساتھی سر جو چھوٹی بچے ہوتے ہیں نوزاد بچے ہوتے ہیں ان کا جب بچپن میں دانت آتا ہے تو اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو کافی زیادہ بکھار ہوتا ہے یا پھر لوگز موشن شروع ہو جاتا ہے تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شروعاتی لکشن کیا ہے دیکھیں یہ دھانا غلط ہے کہ جب دانت آتا ہے اس سمیں بچے کو بکھار ہو جاتی ہے تو دانت نکلنے کے لئے کیا دوا ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب بھرانتی ہے دانت نکلتے سمیں پرابلم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گم میں تھوڑا سا ایریٹیشن ہوتا ہے گم ایریٹیشن سے بچہ دو تھم سکنگ کرتا ہے اور وہ ہر چیز کو مو میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے اسے موڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کو ہے کہ مو میں لے جائے گا جب بچہ کوئی باہر نیچے گریوی چیز ہے وہ انفیکٹڈ ہے جب وہ مو میں لے جائے گا تو اس کو انفیکشن ہوگا اس کے داریا ہوگا اس کے انفیکشن ہوگا جس کے کارن وہ بیمار پڑتا ہے اور لوگوں کا دھانہ ہوتی ہے کہ دارت نکل رہا ہے اس لئے بیمار ہوتا ہے دارت نکلنے سے بیمار نہیں ہوتا ہے ری انفیکشن سے بیمار ہوتا ہے اس لئے انفیکشن کو ہم لوگ رکیں اور دارت نکلنے کو ہم لوگ بیماری نہیں مانیں دارت نکلنے کے سمیہ میں ہم لوگ تھوڑا سا تیدھر دے سکتے ہیں جسے کی اس کو گم میں جو اس کو ایریٹیشن ہوتا ہے وہ اس کو سودھنگ ایسٹ ہو اور اس کا جو ایریٹیشن کم ہو اور یہی جبوری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ دارت نکلنے کے لئے کوئی دوا دیں اور اگر زیادہ ہے تو آپ دارت نکلنے کے لئے ایک یہی ہے کہ ہم لوگ کیلسیوم کو سپریمنٹ کر سکتے ہیں جسے دارت آسانی سے ایریپٹ ہو بس اور کوئی دیکھ کرتی ہے سر بہت بہت شکریہ یہ تمام جانکاری دینے کے لئے دھنیبات تو آج ہم نے سمجھا کہ جو شیشو بچے ہوتے ہیں ان کا نابی کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے تو آشک کرتے ہی جو تمام جانکاری سر نے دی ہے یہ آپ کے لئے لافدائق رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو طورت کر لے ساتھ ہمارے فیزو پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیبات